وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو اور جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا پاک کو صاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور مالدار ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتداروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کو قصدقوں خیرات وغیرہ نہیں دیں گے انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی گناہوں سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اس پر دنیا اور آخرت میں لانت یعنی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہدو علیہم علیہ السنہ تو عیدیہم وارجلوہم بما کانو یعملون یاد رکھو جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کاموں یعنی کالے کرتوتوں کی گواہی دیں گے یوم ایزی وفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اس قیامت کے دن اللہ انہیں ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لگیں کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کو بیان کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائیک مبرعون مما یقولون لہم مغفرت ورزق کریم خبیث گندی عورتیں خبیث گندے مردوں کے لئے ہیں اور خبیث گندے مرد خبیث یعنی گندی عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں ان پاک لوگوں کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ الزام لگانے والے کہتے ہیں ان پاک لوگوں کے لئے گناہوں سے معافی بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج اٹھارویں پارے کا نوہ رکو ہے جس کے اندر چھے آیتیں ہیں سور انور سور نمبر چوبیس میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر چھبیس تک آیت نمبر اکیس بغور کیجئے اے ایمان والو لا تتب خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو شیطان ہر ایک کے پاس الگ الگ طریقے سے آتا ہے عالم کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے جاہل کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے نمازی کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے جو جو کام کرتا ہے اس کے پاس وہ الگ الگ طریقے سے آتا ہے بچوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے جوان کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے بوڑھے کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے اس کے بعد بہت سارے راستے ہیں اس لئے ہمیشہ تیار رہیے ستر کر رہیے اللہ کو یاد کرتے رہیے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے تذکیہ کرتا ہے اس لئے آپ نے آپ کی پاکی کوئی بیان نہ کرے اور آیت نمبر 22 پر غور کیجئے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے کیا ہو گیا ہے مالدار لوگوں کو کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ رشداروں کو نہیں دیں گے یہ خلاصہ ہے کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگائے گیا منافقوں نے جو الزام لگایا نوز بللہ تحمت لگائی تو اس میں سے تین مسلمان بھی تھے اس میں سے ایک تھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات بھائی ہیں ان پر خرچ کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھئے خرچ کر رہے ہیں لیکن انہی کی بیٹی پر الزام لگا دیا نوز بللہ یہ الگ بات ہے کہ اسی کوڑے ان کو لگائے گا اور ماف کر دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا لی کہ ام میں ان کو مال نہیں دوں گا خرچ نہیں کروں گا انسانی فطرت ہے اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور اللہ نے فوراں آیت اتاری اور اللہ نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ ماف فرمائے فوراں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا واللہ یا ربنا انہا لنہب وان تغفر لنا صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة النور حدیث نمبر 4757 کیوں نہیں اے ہمارے رب ہم تو چاہتے کہ تو ہمیں ماف فرما دے تو انہوں نے جو قسم کھایا تھا اس کا کفار ادا کیا وَعَادَ لَهُ بِمَاکَان اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دیا قسم کا کفار ادا کیا اور دوبارہ مال خرچ کرنے لگے ہم اور اب ہوتے تو بیٹی بہ جو الزام لگایا اس کو مال کیسے دیتے اس کو مارتے پیٹتے برا بلا کہتے لیکن بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ والے ماف کرنا سیکھتے ہیں قرآن کریم کے آیت اتری فوراں اس پر عمل کیا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی عمل کریں اپنی زندگی میں لائیں لوگوں کو ماف کرنا سیکھیں اس کے بعد آیت نمبر چوبیس پر غور کیجئے زبان ہاتھ سب ہماری خلاف گواہی دیں گے یہ ہاتھ بھی زبان بھی پاؤں بھی ہماری خلاف گواہی دیں گے تو ہم اور آپ بٹن کون سا دبا رہے ہیں نظر ہماری کہاں ہیں ہاتھ ہمارا کہاں ہے پاؤں کہاں چل کے جا رہے ہیں یہ سب چیز ہماری خلاف گواہی دیں گے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یہ اپنے نہیں ہے بلکہ یہ سب سپنے ہیں اس لئے ذرا اس کا صحیح استعمال کیجئے گا زبان پر تالہ لگا دیا جائے گا اور ہاتھ پاؤں سب ہماری خلاف بولیں گے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ